اکثر میں دیکھتا ہوں گھر گھر میں تھاکوجی کی ستھاپنا آج کل ہے لیکن مانس سیوہ نہیں کرتے بڑا مہتو ہے مانسک سیوہ کا بھائی جی من سے جو بھی سوچ تھی تھاکوجی سوچ نہ کہہ دو چاہے کہہ دو مانسک سیوہ وہ کئی بار پرگٹ ہو جاتی ہے یہاں کمل دیدے کے سامنے مکتیسری بھائی ہے اور نرمدہ بھائی ہے اور کتنے سکی سہلیاں سب کے بیچ میں پرگٹ ہو گئی اوہ اتھاپن بھوگ تو اس کے بعد پرتکش میں بھی پرتی دن چار بجے ان کے یوگل کشور جی کا اتھاپن بھوگ پدھر آئے جانے لگا اور یہ پریپاٹی آج تک چل رہی ہے تو ہم کو دھیان دینا چاہیے بلکل بھی آلس نہیں لا پروہ ہی نہیں یا تو تھاکو جی کی ساپنا کرو ہی مت یدی کر رہے ہیں تو ویدھی یہی ہے تو آپ نکل تو کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں کرتے باہر باہر کی نکل تو کر لیتے ہیں بھیتر کی نہیں کرتے تو اس پرکار سے انہیں گھٹنا گھٹتی ایک بار کی گھٹنا بھائی جی سومیترہ بھائی کے ساتھ سری شیٹ جیادیالگونڈکا جی کا سلسن سنے گئی یہ اسے اگلے برس کی بات ہے کیونکہ پرتی برس چار مہینے کے لیے رشی کیسے آتا تھا تو جب سیٹ جی کا پوجہ سری شیٹ جیادیالگونڈکا جی کا پروچن سسنگ سن کر کے جب کمرے میں لوٹی تو باہر بیٹھی اور سومیترہ کو کہا کی ایک گلاس جل پلا دو جب وہ بھیتر گئی دیکھا کہ وہاں دو تین چھوڑ چھوڑے بکشی رکھے انہیں کے پاس دھرتی پہی ایک کالا کالا پتھر جو پہلے دیکھا نہیں تھے یہ پتھر کہاں سے آیا اور لال رنگ کا تلک بھی لگاوا تھا اس کے پر سومیترہ بھائی نے وہ کالا کالا سا پتھر اٹھایا دیکھا چمکیلا سا یہ ہواں یہاں کہاں سے آیا پھر باہر بائی جی کو دیا بائی جی دیکھو یہ ہی کیا ہے تو بائی جی نے ہاتھ ملیا اور بولی یہ تو میرے رادھارمنا پرگٹ ہوئے ہیں دودھ مگاؤ ساوہ سیر ابھی شیخ کراؤ ساپی تو ہوں گے سیوہ ساوہ سیر مشٹان بھوگ لگاؤ یہ تو تھاکو جی پرگٹ ہوئے نامرکہ تھاکو جی کا رادھارم پرگٹ ہو گئے بائی جی کی سیوہ کے لینے کے لینے اور یہ رادھارمان تھاکو جی شالگرام شروف آج بھی مہیلا سنگ میں آج بھی بھاگلوپر میں سیوہ تہیں تو اس چریتر سے ایسا نہ سمجھنا کہ تو بھگوان کے دھام سی آئی اس لئے چمدکار نہیں سبھی کے ساتھ ایسے چمدکار ہوتے ہیں جو جو اس ریتی سے بھگوان کی سیوہ پوجا کرتے ہیں چاہ وہ بھرکت سنت ہیں اور چاہ وہ سدگریست ہیں سب کے ساتھ اسی ریتی سے بھگوان کھیل کرتے ہیں جو پویتر ہو کر کے مانشک سیوہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں 財 ڈاستان کے ساتھ ہر ڈاستان